متحدہ اپوزیشن حکومت کے خلاف ہر حربہ استعمال کرے گی ریلیوں اور جلسوں سے کام نہ بنا تو استیفوں کا آخری آپشن استعمال کیا جائے گا پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رزا گلانی نے پی ٹی آئی سرکار کو خبردار کر دیا کہا میرے خلاف کئی کیسز زیرے سمات ہیں جیل جانے سے نہیں ڈرتا پہلے بھی پانچ سال قید کار چکا ہوں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے سٹیبیلیٹی نہیں ہوگی تو معاشی سٹیبیلیٹی بھی نہیں آسکتی اور وہ انڈیٹیز بیری آبیئس میری تو باری ابھی پسی کی آئی نہیں میری تو آ چکی ہے میں تو میں تو نیپ زیادہ نہیں ہوں نیپ زیادہ ہوں میں پانچ سال گزار آیا ہوں ابھی بھی میرے کیس ہیں نہیں دیکھیں میرے لیے مشکل اس لیے نہیں ہے کہ میں تو آدھی ہوں تو اس لیے مجھے پھر بھیجیں گے تو سیٹیز آر سیکنڈ ہو جو جو ہمارا ڈیسیزن ہوا ہے وہ یہ ڈیسیزن ہوا ہے کہ ایجیٹیشن ہے یا پبلک میٹنگز ہیں گیترنگز ہیں یا ریلی ہے جب یہ سارے ایگزاست ہو جائیں گے تو لاسٹ اپرچونیٹی جو ہوگی مگر پولیٹکس کا ایونٹس ٹیک آور ابھی معلوم نہیں ہے پی ٹی ایم کے لیے مجھے اور راجہ صاحب کو اور رضا ربانی صاحب کو اور شریر رحمان صاحبہ کو انہوں نے ان کو چارٹر آف دیموکریسی پہ راجہ صاحب اور مجھے مذاکرات کے لیے انہوں نے نامزد کیا ہے پارٹی نے آج پارٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے مگر مجھے یہاں سپورٹ آنا تھا تو راجہ صاحب اور باقی گئے ہوں گے مگر میں آج یہ وہاں میٹنگ میں نہیں جا سکھوں گا کیونکہ میں ادھر ہوں اور میٹنگ اسلام آباد میں ہے تو اس کے بعد پھر میں اسلام آباد میں ہوں گا موسیقی